موسیقی اب آگے ہم شروع کرتے ہیں تنوین کے بعد واو اور اسی طرح تنوین کے بعد یا مشدد ہمزہ یا زبر اہی قاف الف زبر قا اے قا واو دو زبر ون اے قا ون واو زبر وا اے قا اے قا ون وہ حمیم پیش اے قا ون 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 وقف کے صورت میں ایسے ہی پڑھا جائے گا کیونکہ اے قا اے قا ون موسیقی 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 اب تنوین یعنی دو زبر آگے واؤ مشدد شد والی تو اس کو ملا رہے ہیں واؤ پہ بلکل ہونٹو کو گول کرنا ہے تاکہ واؤ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے وعین باو وقلب آگے عین یا زبر آگے نون یا دو زبر نائی عینی یشین زبر یش را زبر را یش را با پیش بو یش رابو عینی یش رابو عینی یش رابو وقف وقف عینی یش رابو آگے کاف زیر کی تاکھڑی زبر تا کتابا یا دو زبر بای کتابا یا دو زبر یا دو زبر یا دو زبر ہا پیش ہو یلقاہ کتاب یلقاہ وقف کتاب یلقاہ آگے را زبر را جیم پیش جو را جو لام یا دو پیش پہلے ہم دو زبر یعنی دو زبر کے بعد وہ شاد والی تھی اس طرح دو زبر کے بعد یا شاد والی تھی اب دو پیش کے بعد یا شاد والی آرہی ہے را زبر را جیم پیش جو را جو لام یا دو پیش لوی رجو لوی یا واو پیش یو رجو لوی یو آگے واو پیش رجو لوی رجو رجو لوی رجو لوی رجو لوی یا واو زل بوا یاوا رجو لوی موسیقی دو زیر ہوں تو وقف کے صورت میں دونوں زیریں ختم ہو جاتی ہیں تو عزال ساکن ہو جائے گی روی جوووی一次 موسیقی مم راز بار مم قاف و اوش قُل مarde مم یادو پش ملکم ملکم یاشین زبر یاش هزبر یاش هدال پیش دو یاش هدو ملکم ملکم یاش هدو ضخف ملکم یاش هدو اگه این دال زبر عدنون یادو زیر نی عدنی یاد یاد عدنی یاد خوابش خواب لمعوبش لو خلو عدنی یاد خلو نون زبر نا 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 عدنی یاد خلو نا نا هم نا نا عدنی ویغو نا 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 لقومی یعقلون وقف کی صورت میں لقومی یعقلون اب یہ آخری لفظ آپ نے خود جوڑ کرنا ہے یعنی خود پڑھنا ہے اس کے الفاظ میں آپ کو بدادت ہوں یا واؤ زبر یو میم زبر ما حمزہ زیر ای زال یا دو زیر زیر یا واؤ زبر یو میم دو پیش اس کا آپ نے اس طریقے سے اس کے غنے کا خاص طور پر زال یا دو زیر کے جو غنہ ہو رہے اس کا آپ نے بربور طریقے سے خیال کر کے پڑھنا ہے تو اگلے جو ہمارا درس ہوگا درس نمبر چوالیس اس میں ہم غنے کی اقسام جو نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائے اسی طرح نون تنوین کے بعد اور اسی طرح نون ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ان اقسام کو ہم درس نمبر چوالیس میں انشاءاللہ بڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ